جو بھی مخلوقات ہم سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے احسان ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب عطا فرمایا اور آپ کو رحمت بنا کر دنیا کے لئے مبوض فرمایا اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رشاد فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر پورے عالمین کے لئے رحمت بنا کر ناظرین رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونا رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان پر اللہ کا فضل ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ فرمایا کہ آپ عالمین کے لئے رحمت ہیں یعنی آپ کے آنے سے دنیا کے اندر جو ظلم زیادتی جو نائنصافی تھی اور سب سے بڑا ظلم کیا کہ شرک ہو رہا تھا پدپرستی ہو رہی تھی اور مظلموں کی کوئی دادرسی نہیں ہوتی تھی اور جو بھی محروم طبقہ تھا ان کے حقوق کا استحصال کیا جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ رحمت ہیں اور صرف آپ رحمت انسانوں کے لئے نہیں بلکہ عالمین کے لئے ہیں آپ کے آنے سے اللہ تعالی نے پورے عالمین پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا یعنی جانوروں پر اور حجر پہ شجر پہ ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ آپ کے آنے سے اللہ تعالی نے اس کو باعث برکت بنا دیا اس کے اوپر اللہ نے اپنا کرم کر دیا اللہ تعالی نے اپنا رحم فرما دیا تو لہذا ناظرین رحمت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں یا رحمت وہ ہے کہ جو انسان اللہ کے فضل میں شامل ہو جائے اللہ کے کرم میں شامل ہو جائے اس لئے ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر ہوں تو لہذا اس کائنات پر سب سے بڑا کرم اللہ تعالی کا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبوس فرمایا کہ اللہ تعالی نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ رسول انہی میں سے مبوس فرمائے تو لہذا یہ اللہ تعالی کا انسانوں پر اور مومنین پر تمام دنیا کی جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے احسان ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب عطا فرمایا اور آپ کو رحمت بنا کر دنیا کے لئے مبوس فرمایا تو لہذا ناظرین اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لئے بدعا نہیں کی کسی کے اوپر لعنت نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا انی لمعبعس لعانا کہ مجھے لعانت کرنے والا یعنی لعانا بہت زیادہ لعنت کرنے والا بنا کر مبوس نہیں کیا گیا یعنی میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لعنت ملامت کروں بلکہ مجھے کس لئے مبوس کیا وَإِنِّي عُبِسْتُ رَحْمَتًا کہ مجھے وَإِنَّمَا بُعِسْتُ رَحْمَتًا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالی نے رحمت بنا کر مبوس کیا ہے تو لہذا ناظرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انسانیت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث رحمت ہے تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو میں آپ حضورات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو لہذا ہمیں کیا عصوہ اپنانا ہے ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے دیکھیں رحمت کا معنی میں نے بتا دیا لعنت کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے اوپر پھٹکار برستی ہو جو دھتکارہ وہ ہو شیطان مردود ہے اس کے اوپر وہ لعین ہے ملعون ہے اور اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے رائندہ ہے درگاہ ہو گیا ہے تو اس لئے اس کو ملعون کہا جاتا ہے تو جو شخص بھی جو ملعون ہوگا یا جس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہوگی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو لہذا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں ایک مسلمان کے لئے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے کیا وہ لانتان کرنے والا ہے کیا وہ دعا دینے والا ہے کیا اس کا وجود باعث رحمت ہے باعث برکت ہے تو اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالتَّعَانِ کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تانے دینے والا ہو یعنی تانے دینے والا جو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اردو زباد میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یار ہر وقت کیا تانے دیتے رہو تو کسی بھی بات کو پکڑ لینا ذات کے تانے دینا کسی بھی ایشو کے اوپر کھڑے ہو کہ بس لان تان کرنا جیسے اردو زبان میں بھی لان تان کہتے ہیں تو یہ لان تان اسی سے لکھلا ہے بطاعہ نہیں کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تانے دیتا ہو کوئی کمی کوتائی نظر آگئی کوئی ایشو کھڑا ہو گیا بس تانے مار مار کر جو ہے وہ زبان سے دوسرے کا استحصال کر رہا ہے یہ اس کو ایک طرح سے آپ کہتے ہیں ابیوس کرنا تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ بطاعان کہ وہ تانے مارنے والا ہو ولا باللعان اور نہ وہ لانت دینے والا ہو یہ بات بات پر جو لانت ملامت ہم کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی لانت ہو اور تو جو ہے ملون ہے اور ہاتھوں کے اشارے سے کہتے ہیں لخ دی لانت تیرے پہ اس طرح سے کرتے ہیں ہاتھ کا اشارہ کر کے اور اردو میں بھی کہتے ہیں اور لانتے دیتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں اور ویسے جو ہے اپنے دشمن کو تو لانت دینا دیکھیں ناظرین لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو اللہ کا کہر نازل ہو تم جو ہے اور آندہ درگاہ ہو تم پر پھٹکار ہے اللہ کی یہ کتنے سخت الفاظ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے یعنی فہش کلام اپنی زبان سے نکالے یعنی گندی باتیں کرے فہش کلام کرے اور جو ہے وہ ایسی گفتگو کرے جس کے اندر بے حیائی ہو اور جیسے آج کل ہم جب لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں فہش کلام کرتے ہیں گندی قسم کی باتیں کرتے ہیں یا ایسی گفتگو کرنا سامنے والے کو جو ہے وہ گالیاں دینا اور فہش کلام کرنا اس کے ساتھ اور اسی طریقے سے ولالبزی اور بزی کہتے ہیں کہ بدزبانی کرنا اب بدزبانی کیا ہے کہ فوراں ڈسریسپیکٹ کرنا بدزبانی کرنا آگے سے جواب دینا تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے یہ تو مومن کا ایک دوسرے مومن کے بارے میں جو ہے رویہ بیان کیا جا رہا ہے بلکہ یہاں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو ہر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہے لانت ملامت کرتا ہے فہش گوئی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے کہ یہ سارے جو لانتان کرتا ہے بدزبانی کرتا ہے فہش کلام اختیار کرتا ہے اور جو ہے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے لانت ملانت ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں وعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يكون المؤمن لاعانا کہ مومن کے لیے یہ شان نہیں ہے مومن کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لاعان ہو یعنی بہت زیادہ لانت ملامت کرنے والا ہو مومن میں کیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ لانت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کیا کرے لانت ملامت کرے جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اگر کوئی شخص جو ہے لانت دیتا ہے کسی کو یا لانت ملامت کرتا ہے اور لانتان کرتا ہے تو وہ پھر اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے وہ مومن نہیں ہے اور یہ مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے مومن ایسا ہوتا نہیں ہے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے امام ترمیزی اور امام ابو دعوت نے اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلاعنو لا تلاعنو باللعنت اللہ ولا بغضب اللہ کہ دیکھو اور ولا بجہنم کہ کسی کو بھی اللہ کی ملامت نہ کرو کہ کہو کہ تیرے پہ اللہ کی لانت ہو یا تیرے پہ اللہ کا غضب نازل ہو اور تو یا تو یہ ہے کہ تیرے پہ جہنم میں جائے تو اس قسم کی جو ہے الفاظ استعمال کرنے کی ممانیت ہے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں گو ٹو ہیل انگلیش کے اندر کہتے ہیں گو ٹو ہیل اب یہ ایک عام لفظ ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں جاؤ جہنم میں جاؤ اگر کرنا ہے کرو نہیں کرنا نہیں کرو آتے ہو نہیں آتے ہو جہنم میں جاؤ جہنم میں گرو یعنی یہ لفظ ہمارے ہاں ایک بالکل عام استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ گو ٹو ہیل بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہم جو ہے یہاں پہ اللہ کا رسول نے اشارت فرمایا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے پہ اللہ کا غضب نازل ہو اور اب دیکھیں یہ اللہ کا غضب ہو گیا اور جہنم میں جائے اور اللہ کا کہر نازل ہو اسی طرح کہ سے لعنت ہو اللہ کی یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی نرازگی کا سبب ہوتی ہیں آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں آپ ان قوموں کا حال دیکھ لیں جن سے اللہ نراز ہوا اللہ تعالی نے ان کے اوپر اپنی عذاب کو نازل فرمایا اپنے غضب کو نازل فرمایا قوم عاد قوم سمود آپ نے دیکھا کہ جو جو لوگ قوم جبارین تھے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تو لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے کہے گا کہ بھئی کہ تو جہنم میں جائے جہنم کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہنم کے اندر وہ شخص جائے گا جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ شخص جائے گا جو غیر مسلم ہوگا تو لہذا ہمیں ہرگز یہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا ہے کہ دیکھو تم یہ کام مت کرو کہ لوگوں کو جو ہے ایک لوگوں کے اوپر سیٹیفیکٹ باٹو کہ تو جہنمی ہے اور تم جو ہے دوزخی ہو اور تم جو ہے اللہ کا کہہ رہا ہے اور غضب نازل ہو تو یہ کام ایک مسلمان کا نہیں ہے کیونکہ یہ سارے الفاظ اللہ کی ناراضگی کے ہیں اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں کسی مسلمان کو زیبہ نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو اللہ کی بارگاہ سے مردود کروائے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے اور وہ اس کو ملون کہے ملون کون تھا وہ تو شیطان تھا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوا ہے تو لہذا اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہئے تو اب یہ تو ہو گیا نا کہ آپ انسانوں کے اوپر لیکن آپ انسانوں ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر یہ الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی ممانیت ہے اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اور اس حدیث کو امام ترمیز رحمت اللہ علیہ نے امام ابو دعوت نے بیان کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہوا کو اب یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے ان کا نام یہاں نہیں لکھا وہاں ابن عباس حدیث میں ان کا نام بیان نہیں ہوا کہ ایک حضرت عبدالعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں انا رجلن نادعاتہ الریحو کے رداہو نادعاتہ الریحو رداہو کہ ایک شخص تھا کہ جس کی ہوا نے جس کی چادر کو اڑا دیا یعنی تیز ہوا چڑی جب تیز ہوا چلی تو اس نے چادر اڑیوی تھی وہ چادر اس کی اڑ گئی رضی اللہ تعالیٰ اس نے اس کو لانت کی یعنی ہوا کو لانت بلامت کرنا شروع ہو گیا اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ گاڑی کو برا بلا کہنا شروع کر دینا گاڑی خراب ہو جائے تو اسی طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو لانت دینا شروع کر دیتے ہیں برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا لا تلعنہا کہ اس کو ہوا کو کیوں لانت کر رہے ہو اس کو لانت کرنے کی کیا ضرورت ہے فَإِنَّهَ مَعْمُورَةً یہ تو مامور ہے یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اور اللہ کا حکم تا یہ چل رہی تھی اب تمہاری چادر اڑ گئی تو اس میں ہوا کا کیا قصور ہے اب دیکھیں نا وہ تو مامورہ ہے وَإِنَّهُ مَلْعَنَ شَيِّنْ لَيْسَ لَهُ بِأَحْلٍ رَجَعَاتِ اللَّانَةُ عَلَيْهِ کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا کہ اگر تم نے کسی چیز کے اوپر لانت کی وَإِنَّهُ مَلْعَنَ شَيِّنْ کسی شیئر کے اوپر لَيْسَ لَهُ بِأَحْلٍ اور وہ اس کا اہل نہیں تھا یا وہ چیز اس کی اہل نہیں تھی اب ہوا پر کیا لانت پڑے گی دیکھیں نا آپ گرے راستے پر ٹھوکر لگی تو آپ وہ فتر سے ٹھوکر لگی تو آپ فتر کو لانت ملامت کر رہے ہیں آپ سواری سے گر گئے یا آپ کو کوئی چیز اور ہو گئی تو آپ اس کو لانت ملامت کر رہے ہیں تو وہ تو اس کی لانت کا تو حق دار ہے نہیں اور وہ تو بے جان ہے اور وہ تو مامورہ ہے اللہ کے طرف سے اس کو تو اس کام کے لئے مامور کیا گیا ہے تو اب وہ تو اس لانت کا مستحق نہیں تھا اب وہ لانت کیا ہوگی کہ رجعات اللانت علی کہ لانت اس کی طرف لوٹے گی جس نے اس کو لانت کیا یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے اچھا اس کے اوپر دیکھیں کہ لانت لوٹ کر آتی ہے اس شخص کے اوپر جس نے لانت کی ہو یعنی جس کے اوپر لانت کی ہے اگر اس کا اہل نہیں ہے تو وہ لانت جس نے کی ہے اس کے اوپر لوٹ کی آتی ہے اس پر ایک تفصیل کے ساتھ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا امام ابو دعود نے اس حدیث کو بیان کیا کہ وَنْ عَبِي دَرْدَةٍ رضی اللہ تعالیٰ عن قَالَ سَمِيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا يَقُول آپ فرما رہے تھے کہ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعَنَ شَيْحًا کہ جب اِنَّ الْعَبْدَ جب بندہ جو ہے اِذَا لَعَنَ شَيْحًا جب کسی چیز کو لانت کرتا ہے کسی شیخ کو لانت کرتا ہے سَعَدَتِ اللَّانَتُ الَسَّمَا کہ وہ لانت جو ہے وہ آسمان کی طرف پہنچتی ہے اڑتی ہے پہنچتی ہے چڑھتی ہے اور فَتُحُ لَقُوا عَبَابُ السَّمَا تو جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازوں کو بند پاتی ہے کہ آسمان کے دروازے تو بند ہیں اور پھر دونہا پھر وہ ادھر ادھر کوشش کرتی ہے جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا سُمَّتَ حَبِتُ الَلْعَرْضِ پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے وہ لانت زمین کی طرف آتی ہے اب جب زمین کی طرف آتی ہے فَتُحُ لَقُوا عَبُوا عَبُوا تو اب وہ دیکھتی ہے کہ زمین کے دروازے بھی بند ہیں اس کے دروازے بھی اس کو بند ملتے ہیں اور پھر وہ ادھر ادھر کوشش کرتی ہے سُمَّتَ حُدُ يَمِينًا وَشِمَالًا کبھی یمین کی طرف جاتی ہے دائیں طرف جاتی ہے کبھی شمال کی طرف جاتی ہے بائیں طرف جاتی ہے یعنی ادھر سیدھی طرف الٹی طرف یعنی راستہ ڈھونڈ رہی ہے کہ بھئی کہیں اس کو راستہ ملے تو سُمَّتَ حُدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ جب وہ کوئی بھی راستہ مساغن تو رجعت الَّذِي لُعِنَا تو پھر یہ لانت کس کی طرف آتی ہے لڑتی ہے اس شخص کی طرف جس کی طرف لانت کی ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی شخص کے اوپر لانت کی اس کو لانتان کیا اب وہ لانت جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچی آسمانوں کے دروازے بن زمین پہ آئی زمین کے دروازے بن اور ادھر ادھر دائیں بائیں جا رہی ہے سارے بن اب جس کی طرف کی گئی ہے اس کی طرف پہنچی اب تو اگر تو وہ اہل ہے یعنی فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغَنْ رَجَعَتْ الَّذِي لَعِنَا فَإِنْكَانَ لِذَالِكَ اَهْلًا کہ اگر وہ شخص جس کے اوپر لانت کی گئی ہے وہ اس کا اہل تھا یعنی واقعی اس نے ایسا کام کیا تھا اور وہ مردود تھا اور وہ اسی طرح کے کام کرتا تھا وہ اس کو صحیح لانت کی گئی ہے تو اگر تو اس کے اوپر وہ اہل تھا تو وہ اس کی طرف رک جاتی ہے وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَا قَائِلِهَا اور اگر یہ اس نے اس کو ایسی بولا ہوتا ہے یعنی وہ اس کا اہل نہیں ہے آپ نے کسی کو لانت کی اور وہ اس کا اہل نہیں تھا تو اب وہ لانت جو ہے جس نے کہا ہوتا ہے إِلَا قَائِلِهَا رَجَعَتْ إِلَا قَائِلِهَا کہ جس نے کہا ہوتا ہے اس کی طرف لوٹاتی ہے تو یہ پھر اس کی طرف لوٹتی ہے جس نے کہا ہوتا ہے تو آپ جب بھی انسان جو ہے لانت کرے تو سوچ سمجھ کے کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے غدب کا خود ہی شکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی کے اوپر لوٹ کے آ جائے اور وہی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے تو اب جیسے عام طور پر دیکھیں ایک شخص ہے اس نے غصے میں کسی کو یا لڑائی ہوئی کوئی بحث ہوئی اس نے اس کو لانت کی اب وہ شخص کا اہل نہیں تھا تو وہ لانت اس کو نہیں پڑے گی اور لانت جو ہے وہ آپ کو پڑے گی جو آپ نے کیونکہ ایسے شخص کو کہا ہے تو یہ بڑا اہم موقع ہے ناظرین اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پر اللہ کا غضب ہو اللہ کا کہر ہو اور جو ملون ہوتا ہے وہ تو جس کے اوپر اللہ تعالی نے اپنا کہر نازل کیا ہوتا ہے اللہ کا غضب نازل ہوا ہوتا ہے تو لہذا ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ بغیر کسی تحقیق کے تزدیق کے یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک روایت چل رہی ہے نا کہ بس کوئی کسی نے کسی کے بارے میں پوسٹ لگائی کوئی ایک بات چلا دی بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی تزدیق کے بس وہ سارے شروع ہو گئے اور اس کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے اور لانتان کرنا شروع ہو گئے تو یہ بات یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا کہ وہ لانت آپ کو پہنچے گی اگر وہ شخص واقعی ایسا نہ ہوا تو یہ بڑا اہم موقع ہے ہمیں دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی بہتر کرے اور اللہ تعالی ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوسرا جو اب آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بھئی قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے لانت کی ہے اسی طریقے سے حضور کی احادیث ہیں کہ حضور نے لانت کی ہے یہود کے اوپر نصارہ کے اوپر تو یہاں پہ تعلیمات یہ ہیں کہ بھئی لانت سے منع کیا گیا حضور نے فرمایا میں تو لانت کرنے والا نہیں ہوں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دوسری حدیث میں کہ حضور نے لانت کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو پہلے میں وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اس نے ایسا کام کیا ہے یعنی وہ مورد لانت ہے یعنی اپنے افعال کی وجہ سے اور اس نے ایسا کام کیا ہے حقیقتا تو اگر کسی نے اس کو لانت کی ہے تو پھر لانت اس تک پہنچتی ہے اگر نہیں تو وہ پھر دوبارہ اس تک پہنچتی ہے تو یہاں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی کہ انعائشہ تر رضی اللہ تعالی قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرد ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں یعنی آپ بیمار تھے آپ نے ارشاد فرمایا اللذی لم یکم منہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس مرض میں اللذی لم یکم منہو جس میں آپ یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے جس پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکے یعنی آپ کو دوبارہ صحت نہ ملی لم یکم منہو کا مطلب یہ ہے لعناللہ الیہود واتخذو قبور انبیائهم مساجدہ کہ اللہ تعالی لعنت فرمائے یہود کے اوپر اتخذو قبور انبیائهم مساجدہ کے مساجد کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا سجدہ گاہ بنا لیا قولت عائشتہ رضی اللہ تعالی لولا ذالک الابرز قبرو خوشیا ان یتخذ مسجدا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ آپ کی جو حضور کی جو قبر ہے ظاہری طور پر تو آپ اس کو کمرے کے بجائے عام گزرگاہ میں بناتے اگر آپ کو یہ خوف نہ ہوتا تو آپ نے بھی اپنی قبر کو اپنے گھر میں امہ آئیشہ کے حجرے کے اندر بنایا ونہ تو اس کو کیا گزرگاہ کی طرف بناتے تو لہذا یہ خوف تک کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی کیا کریں جو ہے وہ اپنا سجدہ گاہ بنا رہے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے انبیاء کے قبور کو مساجد بنایا کہ جو انہوں نے جو کام کیے تم ان سے بچو تم نے یہ کام نہیں کرنا تو تم لہذا اس کام سے بچو دوسری حدیث اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائی اشتدہ غضب اللہ علیہ قوم نتخدو قبور انبیاء مساجدہ کہ ان لوگوں پر اللہ کا سخت تر غضب نازل ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مزید سجدہ گائیں جو ہے وہ عبادت گائیں بنا لیا تو لہذا ناظرین اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کس کے اوپر بنی اسرائیل کس کے اوپر لعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا کہ کس کی زبان پہ دعوت علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبان پہ کیونکہ انہوں نے حض سے تجاوز کیا تو لہذا ناظرین جو شخص بھی حض سے تجاوز کرے گا اور جو ہے یسے انہوں نے کیا یہود نصارہ نے کیا اور ان قوموں نے کیا جو اللہ کے غدب کا شکار ہوئے جنہوں نے نبیوں کی وقت کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالی نے ان کو ملعوب کیا ہے تو لہذا اگر کوئی شخص حقیقتاً ایسا ہے تو پھر تو اس کے لئے جائز ہے کہنا لیکن اگر کوئی نہ ہو تو اس سے پھر احتراز کرنا چاہئے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین